اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول کے رسول ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالی نے کسی رسول کو بھیجا اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو اپنے ہواریین کو زیادہ خیال حضرت مسیح کے ہواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں تھے دو حضرات نے انتاکیہ میں تبلیغ کی تھی انٹیوک انتاکیہ جو شہر ہے جو سمجھئے کہ شام اور ترکی کے تقریبا سرحد پر ہے تو انتاکیہ میں جو معاملہ ہوا یہ ماجرہ ہوا یہ خیال ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعد حدیث میں آئے ہیں حضور نے جب مدینہ تشیف لائے تھے آپ صلحہ حدیبیہ کے بعد تو وہاں کیونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے بیعت جو صحابہ اکرام نے کی تھی بیعت نزوان تو مدینہ آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کے جاؤ تم میری طرف سے میری جانن سے تم بیعت لے لو تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہا ہے وہ یہ کہ انا رسول و رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس اسی طریقے سے حضرت عمر ابی وقعہ کا جو قول تھا جو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا ہم بھیجے گئے ہیں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں تو یہ انکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول دو رسول بھی ہو سکتے جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حارم بھی تھے فَقَذَّمُوْهُمَا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا فَعَذَّذْنَا بِسْسَالِسِنْ تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے ایک تیسرے اور رسول بنا کر ہم نے بھیجن دیا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ انہوں نے کہا ان لوگوں سلس بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرح بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے قَالُوا مَانْتُمْ إِلَّا بَشَلُمْ مِسْلُونَ انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان وَمَانْدُرَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْعِ اور الرَّحْمَان میں کوئی شَيْعِ نہیں اتاری ہے اِنَنْتُمْ إِلَّا تَقْزِمُونَ یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ گھڑ لیا ہے قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ نَمُرْسَلُونَ ظاہر بات سے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہار کا پھر دوبارہ اظہار کیا انہوں نے کہا نہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم طور پر طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَامُ الْمُبِينَ ساتھی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک ساکھ ساکھ پہنچا دیں قَالُوا إِنَّا تَتَقْيَرْنَا بِكُونَ کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آجائے کوئی اللہ کی پکڑ نہ آجائے اِنَّا تَتَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم لوگ بعض نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو لَلَرْجُمَنَّكُمْ تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے وَلَا يَمَسَّمْنَكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور یا یہ کہ کئی اور عذابِ عَلِيمٌ تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے قَالُوا تَعَيْرَكُمْ بَعَاتُمُنْكَ تمہاری نحوصت تو تمہارے اپنے ساتھ ہے اَن ذُكِرْتُمْ تم یہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں تمہیں نصیحت کی گئی ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تمہاری اپنے قلوم کے اندر یہ حقائق موجود ہیں ہم تو سنبھی آدھانی کرانے کے لئے آئے ہیں اَن ذُكِرْتُمْ بَلَانْتُمْ قَوْمُ مُسْلِفُونَ لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو وَجَا مِنْ أَقْسِرْ مَدِينَةِ نَجُنُ يَسْعَا اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دورتا ہوا اور بستی کے پل میں سرے سے قَالَ يَا قَوْمِ تَبِعُ الْمُرْسَلِينَ تو انہوں نے کہا اس شخص نے آ کر کہا ہے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو ان کی پیروی کرو ان کی مانو ان کی تصدیق کرو دیکھو انہوں نے تم سے کوئی عجرت نہیں مانگی تم سے کوئی اور کسی شئے کا تقادہ نہیں کیا پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی عجر یا عجرت کے تعلیم نہیں وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور دیکھو ان کی صیرتیں دیکھو ان کی کھردار دیکھو یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں ان کی شخصیتیں ان کی صیرتیں وَمَا لِيَ لَا عَابُدُ الَّذِي فَتَلَنِي اور اس شخص نہیں یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے دعوت لے کر آئے ہیں کہ خداِ واحد کی بندگی کرو تو کیا رکاوٹ ہے مالیہ کیا سبب ہو سکتا ہے لاحظ مجھے کہ میں نہ پوچھوں اور نہ پرسچ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا وَالَحِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا آت تَقْرِدُ وَمِنْدُونَ ہی آلِحَا کیا میں اس کے سوا کچھ معبودوں کو مانوں کچھ اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا نسان پہنچانے کا تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے وَالَحِ تَقْرِدُونَ نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے اِنِّ اِذَلَّ فِي ذَلَالِ مُبِينَ تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدای میں شریک کر دوں اور ان کو بھی ماں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ بات اب انہوں نے کہی اِنِّ اَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ دیکھو سنلو میں تو ایمان لائی تمہارے رب پر یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر ریلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے تم مانو نہ مانو سنلو میں ایمان لائی اِنِّ اَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا رسول تو مہر سے آئے تھے ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ غصہ نہیں آئے تھے اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیر کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ذکت نہیں کر سکے قِلَدْ خُلِ الجنَّة یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں تو چونکہ یہ مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں اس کے لئے انتظار نہیں ہے یومِ حشر کا بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی وجہ جاتا ہے قِلَدْ خُلِ الجنَّة کہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ عَلَمُونَ بِمَا غَفَرْنِ رَبِّ وَجْعَلَنِ مِنَ الْمُقْرَمِينَ اس نے کہا کاش وَجْعَلَنِ مِنَ الْمُقْرَمِينَ مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ دے تو چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویجیولائز کیجئے کہ جو بھی وہ شخص تھا اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہیں جو ان کو غشی تاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح حلاق کر دیا گیا انہیں تو پھر افسوس نہ کریں یہ کہ مجھے تو اللہ نے کیا احزاز و اکرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے قیلت خلی الجنہ وَمَا اَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنِّ مِنْ السَّمَائِ اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے وَمَا کُلْنَا مُنزِلِينَ اور ہمیں کوئی فوج اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی اِنْ قَانَتِ اللَّهِ سَيْحَتًا وَعَحِدَتًا فَيْدَاهُمْ خَامِدُونَ وہ تو مصرف ایک کیخ تھی ایک چنگھار تھی ایک بڑی آواز تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب مجھ کر رہے گئے جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور اگر مجھ جائے ختم ہو گئے یا حسرت عَلَىٰ لِبَاد حسرت ہے احسوس ہے بندوں کے حال پر مَا يَاتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قَانُوا بِهِ اَسْتَاهَذِعُونَ نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزا ہی کرتے ہیں عَلَبْ يَرَوْكَمْ أَحْلَكْ لَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُومِ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجَعُونَ کہ وہ ان کی طرف نوٹ کر نہیں آتے چلے گئے سب کے سب چلے گئے ختم ہو گئے ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں وَإِنْ كُلُّ اللَّمَّ جَمِعُونَ لَدَيْنَا مُحْدَرُونَ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مَادُوم ہو گئے اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں لیکن موجود تو ہیں عالمِ برزق میں تو ہیں لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے مَادُوم نہیں ہو گئے لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے وہ سب ہمارے پاس محضرون حابر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے آئیں گے صدق اللہ العصیم